یہ دیکھئے جی کتنا مزیدار ماربل خجور کا کیک بنائے یعنی کہ ڈیٹس والا کیک بنائے اور اتنا صوف بنائے نہ اس میں میں نے دودھ ڈالا ہے تو نہ ہی میں نے بٹر ڈالا ہے تو نہ ہی میں نے اس میں آئل ڈالا ہے صرف آپ ایکس کے ساتھ بنائیں گے اور بہت ہی مزیدار ماربل کیک بنائے اور اس کے اندر کھجوریں دیکھیں کیسے ہیں کھجوریں میں نے اتنی ڈال لی ہے اس کے اندر بہت ہی مزید میری پوری ریسپی دیکھیں فول ریسپی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے میں نے بنایا تو سکپ نہ کیجئے گا آئیے بناتے ہیں کیک تو بسملڈا کر کے کیک شروع کرتے ہیں دیکھیں پہلے پین میں نے سارا آئل لگا کے رکھ دیا اور اب میں نے ایک کی جو سکس ایک لی ہے اور اس کو میں نے سفیدی کو دیکھیں کیتے ہیں فلفی بنا لی ہے اس میں میں سا سا زردیاں جو ہے یہ ڈالتی جا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ہو گیا ہے یہ میں نے ڈیر کپ جو سمجھے کہ شوگر لی ہے آئسنگ شوگر جو میں نے ڈال لی ہے اس کے اندر اور یہ میدہ ہے اس کو فلور یہ میں سٹیپ پہ سٹیپ ڈال رہی ہوں یہ ون کپ اور سمجھے ٹو یا تھری سپون اور ہیں بس اتنے ہی میں نے ڈال لیا ہے تھوڑا سا میدہ میں نے ون کپ سے ون فور اور تھوڑ ڈال لیا ہے یہ میں نے ونیلہ ایسیز ڈال لیا ہے اس سے انڈے انڈوں کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ دیکھئے کتنا اچھا بیٹر بن ہے میں ایسا ہی بیٹر چاہتی تھی ایسا ہی بیٹر آپ لوگ بنائے یہ میں نے ون ٹیبل سپون اس میں بیکنگ پاورڈر ڈال دی ہے تو یہ دیکھئے میں تھوڑا سا جو اس میں سے نکال کے تو میں اس کو چاکلٹ کوکا پاورڈر میں ملا رہی ہوں یہ میں سیپرٹ سے جو ڈال لیا ہے میں نے یہ دیکھیں یہ خجورے ہیں ون کپ جو ہے فل ون کپ خجورے اس پر سے میں نے بیٹ نکال دیئے یہ دیکھیں پہلا سٹیپ میں لگا رہی ہوں نیچے ونیلہ کا یہ سینٹر میں چاکلٹ رکھ رہی ہوں اس کے اوپر میں نے خجورے رکھی ہیں یہ دیکھئے یہ دوسرے سٹیپ میں میں نے پھر ونیلہ کا یہ ڈالا ہے بیٹر ڈالا ہے اور اس کے اوپر پھر میں نے چاکلٹ کا ڈالا ہے تو یہ دیکھئے باقی خجوروں کو میں نے تھوڑا سا فلور لگا لیا ہے اور یہ دیکھیں ساتھ ساتھ میں رک پھر چھوڑیٹ رکھا تھا میں نے چوکلٹ پھولت دیا اور چھوڑیٹ کا پھولا سوی رکھا bucks کہ آپ لوگ کھائیں گے تو گھر میں بنایں گے تو بہت مزیہ کا یہ دیکھئے آپ میں باقی کا جو بیٹر ہے چوکلٹ کا یہ میں اس طرح رکھ رہی ہوں اس کا میں ڈیزائن بناتی ہوں بھی دیکھئے اب بہت جلدی سے ڈیزائن بن جاتا ہے یہ دیکھئے یہ آپ اپنے کوئی بھی لے کے تنکہ لے کے کچھ بھی لے کے اس کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے ابھی تھوڑا سا میں اور اوپر ڈال کے اس کا تھوڑا سا اور ڈیزائن بنا لیتی ہوں یہ دیکھئے بہت ہی مزے کا بہت ہی زبردست کےک بن ہے اور آپ لوگ بھی میری ریسپی کو فولو کریں گے اور سٹیپ بے سٹیپ دیکھیں گے تو بہت اچھا یہ دیکھیں جی سائٹس پر یہ چوکر رکھتی ہیں یہ دیکھئے کتنا پھولا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر پھولا یہ تو یہ دیکھئے میں دکھاتی ہوں جی یہ دیکھئے جی بلکل کلیر بہت سوفٹ اس کے اوپر آپ لوگ بٹر ضرور لگائیں آپ لوگ اپنا جب نکالتے ہیں اس کے اوپر گرم گرم کے اوپر بٹر لگا دیا کریں یہ ایک ٹوٹکا ہے اس سے کبھی بھی آپ کا کیک جو ہوگا نا اوپر سے اس کی تیج ہوگی نا وہ آپ کے روکھی روکھی سی نہیں لگے گی بہت اچھا یہ دیکھیں کتنا سوفت کتنا مزیدار بنایا ہے یہ کیک اور یہ دیکھئے گرم گرم کے اوپر میں نے بٹر لگایا ہے ہمیشہ آپ کیک کے اوپر بٹر لگا لیا کریں اس سے سوفنس رہتی ہے یہ دیکھیں جی میں نے کٹ کے دکھا ہے واہ جی بہت ہی پیارا سٹیکچر آیا ہے ٹیکچر دیکھیں کہ تو اچھا آیا ہے اور جیسے ڈیزائن بناو ماربل کیک بزار کا کیا بنتا ہے یہ جو گھر کا بنائے نہ دودھ نہ بٹر کسی کے ساتھ نہ آئل کے ساتھ اور کھجور کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے کیک کے اندر اور یہ دیکھئے اندر کھجوریں کھجوریں بہت ہی مزیدار آپ بھی بنایا یہی رسپی تو کل کے لیے اللہ حافظ کل نئی رسپی لے کے سامنے آنگی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو یہ آئیے مزیدار کیک کھائیے میرے ساتھ اللہ حافظ سٹے کیار لائک کرنا نہ بھولیے گا